موسیقی اسلام علیکم میں ہوں محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیک حمزہ کی اٹھ کے ایمین ٹیکنیکل انجینئرنگ کورسز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ پارٹ بنانا سکھاؤں گا اور اس پارٹ کو بنانے کے لیے صرف اور صرف شار کمانڈ یوز ہوں گی جی ہاں بلکل فور کمانڈ اس کو یوز کریں گے ہم اس پارٹ کو بنانے کے لیے وہ کمانڈ کون کون سی ہیں اور کتنی سمپل ہیں تو آج ہیں پھر آٹو کیٹ پہ چل کے اس پارٹ کو کمپلیٹ بناتے ہیں اور آپ کمپلیٹ اس کو سیکھیں کہ کس طریقے سے آسانی سے بلکہ چند منتوں میں یہ پارٹ آپ کا کمپلیٹ بن سکتا ہے اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سی مین کمانڈ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس ویڈیو میں کہ آپ اس کو یوز کریں گے تو اور آسانی کے ساتھ اور جلدی آپ اس پارٹ کو کمپلیٹ بنا سکتے ہیں چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں آٹو کیٹ پہ آنے سے پہلے اگر آپ نے اس کا سکرین شوٹ نہیں کھیس رہے تو آپ اس کا کھیس لیں تاکہ آپ اس کی پریکٹس کر سکیں اچھا اس کے بعد آپ اس کے سائزز دیکھ لیں تاکہ آپ آٹو کیٹ پہ جب بنانے جائیں تو آپ کو سائزز اس کے پتا ہوں اس کا آپ یہاں پہ جو یہ ایک سرکل دیکھ رہے ہیں اس کا سرکل کا دائمیٹر انہوں نے شو نہیں کیا بلکہ یہاں پہ اس کا ریڈیس شو کیا ہے مطلب ڈائمیٹر کا ہاف جو ہے وہ ریڈیس ہوتا ہے اور ریڈیس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں آر آر آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ریڈیس میں دیکھ اور اگر ڈائمیٹر ڈائمیٹر میں یہ اگر ویلیو آپ کو دکھاتے ادھر ڈرائنگ میں تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے یہ سمبل ہے ڈائمیٹر کا یہ ریڈیس ہے اس لیے انہوں نے ریڈیس کے لیے آر شو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک سرکل بنانا ہے جس کا ریڈیس رکھنا ہے سیونٹین اس کے بعد آپ کو ایک اندر سرکل بنانا ہے جس کا ڈائمیٹر یہاں پہ دیا ہے ٹوئنٹی ٹو اور اس کے اندر ایک اور سرکل بنانا ہے جس کا ڈائمیٹر ہے ٹین پھر اس کے بعد میں آپ کو کمانڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اور کون کونسی کمانڈ یوز کریں گے تو یہ جلدی بنے گا آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے گریٹس کو آف کرنا ہے ایف سیونٹ سے یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے ایک یہ گریٹس آرہے ہیں اس کو آف کریں گے ایف سیونٹ سے اور یہاں سے بھی آپ آف کر سکتے ہیں اور اورتھو موڈ آن کر لیں تاکہ آپ کی لائن جو ہے وہ سٹریٹ بنے آپ کی لائن یہ دیکھیں ابھی سٹریٹ نہیں بن رہی آپ ایف ایٹ دبائیں گے تو یہ دیکھیں سٹریٹ لائن رہ رہی ہے آپ کی اور یہاں سے بھی آپ اس کو اسٹریٹ کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کریں میں آپ کو وہ پارٹ بنانا اسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اس پارٹ کو سیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ اس کو اور اچھی طریقے سے اور کم ٹائم میں بنا سکیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس نیو اپ ڈیٹ آ سکے اچھا تو اس کے بعد آپ نے یونٹ سٹ کرنے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو ڈرائنگ یہاں پر دکھائی گئی ہے ہمیں اس کے جو سائزز ہیں وہ آپ کے ملی میٹر کے سائزز ہیں یعنی ایم ایم کے سائز ہیں تو آپ نے آٹو کیٹ پر آ جانا ہے واپس آٹو کیٹ پر آنے کے بعد یو اینٹر کریں اور یونٹ کی شورٹ کٹ کمانڈ ہے یو این میں نے آپ کو پچھلے لیکچچرز میں بھی بتایا اصل میں یہ چیزیں میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے آنے کے بعد یہی کمانڈ یوز کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ڈرائنگ اور اچھی بنے گی اور ایکیوریٹ بنے گی پری سائز بنے گی تو آپ نے سب سے پہلے اس کے یونٹ سائٹ کرنے تو یو این آپ یہاں پہ انٹر کریں گے یو این تو یہ آپ کے سامنے یہ آ جائے گا آپ کا ایک پورا چارٹ اس میں آپ نے ڈیسیمل پہ ہی لینے دینا ہے یہاں سے ڈیسیمل پہ اور یہاں سے آپ اپنے 0.0 کر دیں اور ان چیز کے بجائے ملی میٹر کر کے آپ کے کر دیں اس کے بعد آپ نے ایک سرکل بنانا ہے جس کے لیے آپ کو سی انٹر کرنا ہے سی سرکل کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے سی انٹر کریں گے تو آپ یہاں پہ ایک سرکل بنا سکیں گے اب یہاں پر میں جو سائز لکھوں گا وہ ڈائریک ہمارا ریڈیس کا سائز ہوگا اور اگر مجھے ڈائمیٹر کے لیے اپنے سائز یہاں پہ لکھنا ہے تو میں یہاں پہ ڈائمیٹر پہ کلک کروں گا ادھر اور اپنا سائز لکھوں گا تو میں نے شارٹ کٹ کمانڈ سے سی انٹر کیا ہے تو میں ریڈیس والا جو ریڈیس میں میرے سائز ہیں وہ میں یہاں انٹر کروں گا تو مجھے یہاں پہ پتا ہے کہ یہاں پہ مجھے سیونٹین ریڈیس کا ڈائمیٹر بنانا ہے سرکل بنانا ہے تو اس کے لیے میں آٹو کیٹ پر آ جاتا ہوں اور یہاں پہ سیونٹین انٹر کر دیتا ہوں اچھا اگر آپ نے اوپر سے یہاں سے مطلب کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کمانڈ یہاں سے ٹول بار سے دکھا دوں تو یہ رہی اوپر آپ کے سامنے ہی سرکل کی کمانڈ ہے یہاں سے آپ سرکل کی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں سرکل میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکل ریڈیس کا یہاں پہ دیا ہے جیسے آپ کو ڈائریک سرکل چاہیے ریڈیس کے آپ کے پاس ڈائیمنشن ہے تو آپ یہاں سے ریڈیس کے لیے کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈائی میکہر کے لیے چاہیے مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ ڈائریک ڈائی میکہر کا میں سائز لکھوں اور ڈائی میکہر کے سا brightest تو یہاں سے آپ ڈائی میہر کا سرکل چوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے ٹو پوائنٹ سرکل ٹو پوائنٹ سرکل کیا ہے اور 3 point circle کیا ہے یہ میں آپ کو آگے لیکچر میں بتاؤں گا ابھی ہمارے پاس circle اور diameter یہاں سے ہم ان دونوں command کو use کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے جو command use کری تھی وہ radius کی کری تھی اور اب ہمیں جو کرنی ہے وہ کرنی ہے diameter کی تو اب میں diameter کے لیے یہاں سے circle پہ circle diameter پہ click کروں گا اور ادھر click کرنے کے بعد مجھے اندر والا diameter چاہیے 22 تو 22 انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بن جائے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ 22 میں نے diameter انٹر کر دیا اب اندر والا جو diameter ہے وہ ہے 10 تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ 10 لکھا با رہا ہے اندر والے diameter کے لیے تو آجائیں آپ autocad پر اور آپ c انٹر کریں گے تو آپ کو diameter کے لیے پہلے آپ point بتائیں کہ کہاں آپ نے بنانا ہے پھر آپ کو diameter پہ click کرنا پڑے گا یا پھر آپ اس کا half لکھ دیں کہ آپ کا diameter 10 ہے تو circle کا half ہوتا ہے radius تو آپ یہاں پہ 5 انٹر کریں گے تو آپ کا 10 کا diameter بن جائے گا اور نہیں تو آپ یہاں سے direct click کر کے 10 بھی diameter کا direct لکھ سکتے ہیں اور اوپر سے میں نے جیسے آپ کو دکھا دیا toolbar سے تو آپ direct select کر سکتے ہیں diameter اور radius کو اور اپنے sizes لکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں تک کے تو کام ہو گیا ہے ہمارا مگر اب آپ کو جو میں command بتا رہا ہوں وہ ہے array کی command array کی command کو use کیسے کرتے ہیں تو آجائیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو یہ size بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو آپ کو یہ circuit دیکھ رہا ہے اس کا انہوں نے radius دیا ہے 2.2 مطلب یہ 4.4 کا یہ آپ کا diameter تھا انہوں نے اس کا half کر دیا ہے 2.2 radius میں آپ کو اس کا size بتا دیا ہے اور باہر والے جو آپ کو diameter دیکھ رہا ہے وہ ایک circle دیکھ رہا ہے اس کا انہوں نے radius بتا دیا ہے 5 تو آجائیں اس کو بناتے ہیں AutoCAD پر ایک آپ نے یہاں پر circle draw کرنا ہے آپ یہاں سے اس point کو circle پر click کریں c enter کرنے کے بعد اور آپ نے یہاں پر 2.2 کیونکہ radius میں ہمیں چاہیے تو ہم radius کے لیے کر رہے ہیں 2.2 ہم نے انٹر کر دیا اور ایک اور دفعہ c enter کرنے کے بعد یا انٹر دبائیں گے تو آپ کی command دوبارہ active ہو جائے گی یا آپ space کا button بھی دبائیں گے تو command آپ کی دوبارہ وہی والی جو آپ نے previous command active کری دی وہ آپ کی دوبارہ سے active ہو جائے گی انٹر یا space دبانے کے بعد سے تو آپ نے یہاں پر اس کا size لکھنا ہے 5 انٹر کر دیں آپ اب آپ کو جو میں command بتا رہا ہوں وہ ہے array کی command array کی command ہے کیا اور اس سے کیا کیا کر سکتے ہیں تو چلیں پھر آئیں دیکھتے ہیں اے اے ڈبل آر آپ جیسی لکھیں گے یہ آپ کے سامنے array کی command آ جائے گی array میں آپ نے یہ polar array polar کو آپ نے select کرنا ہے آپ نے اس پر آنا ہے یہ دیکھیں آپ خود دیکھ رہا ہوگا کہ goal goal انہوں نے circle بنائے میں اور یہ ایک diameter کے round بالکل گھوم رہے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے تو ہم نے اسی کو click کرنا ہے array کی command active ہونے کے بعد آپ نے جس چیز کو array کرنا ہے اس کو آپ select کریں مجھے ان دونوں پارٹ کو array کرنا ہے تو میں اس کو select کروں گا اس کو select کرنے کے بعد میں نے اس کا ایک point define کرنا ہے کہ کہاں سے میں اس کو اس کے سائیڈوں میں مطلب اس کے ڈائی میٹر پہ میں چھاروں طرف اس کو draw کرنا چاہ رہا ہوں تو کس طریقے سے کروں تو ہم نے point اس کا بتانا ہے تو میں اس کا circle circle کا mid point یعنی center point میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ click کرنا ہے center point پہ دیکھیں اب یہاں پہ just میں نے ایک click کیا ہے اور یہاں پہ یہ بہت سارے circle آپ کے draw گئے ہیں اب مجھے drawing کے حساب سے صرف four circle چاہیے چاروں طرف چاہیے تو میں نے auto get پر آنا ہے اور یہاں سے میں یہاں سے اس کے number کے حساب سے مجھے چاہیے just four تو یہ دیکھیں four enter کروں گا تو four میرے سامنے آ جائیں گے اور اگر آپ اس کو جتنا بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ array کی command سے بنا سکتے ہیں تو مجھے just four چاہیے تھا تو میں نے یہاں سے four enter کر کے اس کو off کر دیا ہے اچھا اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے ہم نے یہ کر لیا ہے اچھا اب آپ کو use کرنی ہے command trim کی tr trim کی shortcut command ہے tr اور آپ اس کو enter کریں اگر آپ اوپر سے tool bar سے select کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ رہی آپ کی trim کی command اس کو یہاں سے آپ click کریں اور یہاں سے ہمیں اس پارٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو آپ یہاں سے اس کو remove کر دیں مطلب کہ trim کر دیں اور اس کو بھی trim کر دیں اچھا پہلے آپ نے tr double enter کرنے سے اپنی command active کر لیں آپ اور آپ اس کو extrude کر دیں تاکہ یہ آپ کا تاکہ یہ آپ کے پارٹ الگ الگ ہو جائیں نہیں تو آپ پہلے اس کو click کر رہے تھے تو ایک ساتھ یہ چاروں select ہو رہے تھے تو آپ نے اس کو x دبا کے اس پہ click کرنا ہے اور x دبائیں گے تو یہ آپ کے سارے جیسے یہ ابھی سارے آپس میں ایک ہوئے میں ایک ہی unit بناوا ہے اس کو آپ نے الگ الگ divide کرنے کے لیے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور x لکھ کے enter کرنا ہے جیسی آپ enter کریں گے تو یہ آپ کے الگ الگ پارٹ میں آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ نے اب اس کو trim کرنا ہے tr double enter کریں گے تو آپ کی command active ہو جائے گی آپ اس طریقے سے اس کو trim کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے پاس جو آپ کو چیزیں نہیں چاہیے اس میں drawing میں وہ آپ یہاں سے remove کر دیں اچھا اس کو complete remove کرنے کے بعد ایک command اور use ہوگی وہ بھی میں آپ بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتا ہوں تو آپ نے just trim کی command سے یہ ساری چیزیں remove کرنی ہے trim کی command میں نے آپ بتاتا دیئے تھوڑا سا میرا mouse مسئلہ کر رہا ہے trim کی command کچھ اس طریقے سے آپ use کر سکتے ہیں اور آپ اس کو trim کر کے بھی آپ اس کو array کی command لگا سکتے ہیں تو آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار اس کی محنت نہ کرنی پڑے اور trim نہ کر پڑے تو آپ اس کو پہلے سے ہی trim کر کے بعد میں پھر آپ اس کو لگا سکتے ہیں array command کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ ساری چیزیں remove کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے part بن گیا ہے اب part میں ہم واپس جاتے ہیں اپنی ڈرائنگ پہ اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ پر ساری چیزیں ہم نے کر لی ہے مگر ایک چیز اس میں رہ گئی ہے وہ ہے یہ radius یہ سے radius ہمیں یہ پہ لگانا ہے اس کا یہ size دیا ہے radius میں 0.8 تو آپ نے یہ پہ fillet کی command use کرنی ہے f enter کریں گے تو آپ fillet کی command active ہو جائے fillet کی command یہ رہی آپ کی menu bar میں اوپر یہاں سے بھی آپ یہاں سے اس command کو active کر سکتے ہیں اور command active کرنے کے بعد آپ اس کے corner to corner یہاں سے آپ کو یہ جگہ select کرنی ہے تو آپ دونوں select کرنے اس سے پہلے select کرنے سے پہلے آپ نے fillet کی command active کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ radius r لکھنا ہے کیونکہ آپ کو radius میں یہاں پہ اپنا size enter کرنا ہے تو r enter کرنا ہے radius آپ لگانا ہے ہلکا سا curve کرنا ہے اس کو تو آپ نے r لکھ کے اپنا size لکھنا ہے کریں تو یہ دیکھیں آپ کی fillet کی command سے یہ ہلکا سا radius بن رہا ہے ایسی طریقے سے آپ سب کو radius لگا دیں تا کہ ہلکے ہلکے سے جو corners ہیں یہ آپ کے بلکل آپ کے drawing کے حساب سے بن جائیں اس طریقے سے آپ نے سب کو fillet کی command سے active کرنا ہے fillet کے command active کرنے کے بعد آپ نے corners راؤن کر دینا ہے کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے اس part کو complete بنا لیا ہے لیکن آپ کو اس طریقے سے dimension کر نی ہے dimension کیسے کریں گے اور dimension کی کیا کیا setting ہوتی ہے complete setting میں آپ کو ویڈیو لیکچر میں نے اسی چینل پہ اپلوڈ کری بھی ایک ویڈیو جس میں میں نے AutoCAD کی complete setting کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ AutoCAD کی dimension setting کر سکتے ہیں اس کے arrow کے size change کر سکتے ہیں اس کے آپ text کے size اور symbol change کر سکتے ہیں اور بہت سائز چیزیں ہیں جو آپ description میں link ہے وہ آپ دیکھ کر dimension کی setting کر سکیں گے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے setting out ہوئی ہے dimension کی تو یہاں سے مجھے arrow پہ click کرنا ہے اور diameter پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کتنے چھوٹے symbol میں آپ کے سامنے یہاں پر dimension show ہو رہی ہے تو کس طریقے سے آپ dimension کی setting کریں گے وہ آپ میری ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چھوٹے